آپ کی زیافت ایمانی کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں سورہ ران کی شورہ یا فاق آیا تلاوت کرنے رہا ہوں زیادہ ماجیب نے خدا مطلق نے معبود نبی جذل نے اپنی لاریب کتاب کی تعریف میں تین جملے بولے فَنَا لَوْا اَنَّ قُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِوَادَ اَوْ قُطْتِحَتْ بِهِ الْعَرْضِ اَوْ قُلِّ وَبِهِ الْمَوْطَ فَنَا اگل کوئی ایسا قرآن ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے پہار چلا دیے جائے فَنَا اگل کوئی ایسا قرآن ہو سکتا ہے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِوَادَ کہ جس کے ذریعے پہار چلا پڑھیں اوْ قُطْتِحَتْ بِهِ الْعَرْضِ اب جا فرمیٹیز کا ترجمہ عموماً حریر ادھر فر یہی کرتے ہیں مولوی کہ زمین کی مسافت تائے ہو جائے یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو صحیح ترجمہ ہے کیونکہ لفظِ اَوْ قُطْتِحَتْ بِهِ الْعَرْضِ وہ قرآن جو زمین کو پھانتے ہیں جو طاعت چلا دے زمین تھا دے یا مضابط ہے اَوْ قُلْ اَوْ قُلْ اَوْ قِلْ مَا فِهِ الْمَوْتَى یا جس کے ذریعے مردوں سے گفت بھوکتا ہے تو بدو قیمان اللہ عیم یہی قرآن ہے سبحان اللہ عصبہ اب یہ ہے قرآن کی صفت قرآن چلا دے آخری بندر حق بلکہ شخص غرب شمال سے جروع آدمِ رنگ بھو میں تلاش کرو عوام کی بات نہیں کر رہا علماء جمع کرو محتحل جمع کرو سارے قرآن ختم کریں پہاڑ کیا کنکری چلا کے دکھائیں مجھے نہیں خبر کہ کون تماشائی ہے اگر سامنے کون حریدان جو ان کے جو حرچنے کا حرم جانتا ہے خطاب میرا ہے اسی لئے کائلاف کے علماء متحد مل کر کنکری کو حرکت میں نہیں رہا سکتے تو اگر کیا قرآن کا دعوان چھوٹا ہے بہتا ہے قرآن سچ کہتا ہے زبان مو رہی ہے بابا سو 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 ممبر کی تاریخ میں گیارہ سو سال سے زیادہ ہوگئے اس حیات میں ممبر کو لگتے ہوئے اور یہ شاہ رجف کی جوتی کا صدقہ ہے کہ ممبر کی تاریخ میں کسی نے خواب میں اتنی داد نہیں سوچی بابا جو غزن فرض سوچ چکا یہ نہیں بے شک نہ دو اپنے عقیدے کے قبلہ کے دیوان سیدھی رکھو ہاں لیکن ایک بات ضرور گلنگا جس میں جب اینہ پڑا نہ نہ لگاؤ میں کوئی ناراض نہیں ہوتا لگانا ہے تو پھر شاہ ہے جب کہ شاہ میں شاہ ہونا چاہیے زبان وہ نہیں سارا زمانہ ملکہ قرآن پڑھے ایک بار نہیں کروڑ بار کہے زمین کا گھوڑا پھار دے یا مسافتیں تہہ کر دے نہیں کر سکے گے قرآن کا دعویٰ سچا ہے زبان وہ نہیں مردے سے کلام کرنا تو بجائے خود یہاں تو والی قرآن پڑھ کے جلدی مارنے کی کوئیش کرتا ہے میری آنکھوں میں آنگے گا قرآن کی صفتیں سننیں تمہارا کیا خیال ہے میں محمد عمر صفا کی بات کروں گا میں حضی مرتضیٰ کی بات کروں گا اور قرآن کے مقابلے میں چند صفتیں ویسے تو اگر میں تشریقہ میں بیٹھ جاؤ تو پھر مجھے اشوروں کی اشوری چاہیے جو چند رمحات میں کہہ سکتا ہوں قرآن کیا کہتا ہوں پہاڑ چل پڑے عراق کا ایک حاکم تھا ابن حبیرہ بن عمریہ کی طرف سے اس کا ایک موکر تھا جس کا نام تھا رفید یاد کرو رفید کسی بات پہ ابن حبیرہ رفید کا قدرنات ہوا اور اس نے قسم کھائی عرب کا ایک بستون تھا کہ جب بی بی کی طلاق پر قسم کھا دیتے تو چاہے سورج مغرب سے نکال آتا وہ قسم پوری کرتے ابن حبیرہ نے کہا مجھ بر دیری بی بی طلاق اگر میں رفید کو قدر نہ کروں جب رفید کو بتا چلا کہ اتنی بڑی قسم کھا جب آئے رات و رات عراق چھوڑ کے بھانا دن میں چھوڑا دیتا رات میں سفر کرتا پسانتے تیہ کرتے کرتے بدینے پہنچا دو ہزار شاگر مہمان علاوہ تیرے مولا صادق کا دلوان لگ آئے گا مولا اپنے حبیرہ نے یہ قسم کھائی ہے میں نے چھوڑ دیا اسے اب بس میں آپ کی پناہ میں ہوں حبیرہ نے مسترہ کے فرمائے قائنات ہماری پناہ میں ہے میں جنگل میں تمہاری سب گندوں میں ہوا نہیں سکتا میں نے جملے بیندنے رسول صدر ہوگے فرمایا اے آدم ہماری پناہ میں ہے لندر کی کوئی نہیں لیکن میں نے جیجے یہاں روک لیا تو دشمن مجھے بدنام کریں گے کہ حکومت کے مامیوں پاری کا بیٹا پناہ دیتا ہے انہی قدموں میں واپس جا ابن حبیرہ کے درباروں میں چلا جا اور اسے جا کے یہی کہنا یقولو لکہ جعفر ابن محمد انہی عجر تو مولا کا رفیر کہ محمد اباکر کا بیٹا جعفر سادے کہنا ہے تیرا یہ غلام میری پناہ میں ہے بڑے دربارہ تیری چھوڑ دے 護ون ماشاءاللا ماشاءاللا چندہ سوڑ دے چندہ سوڑ دے تیاری ہے گنام میری براہ میرے اچھا مالا حکم حاکم بابا مارک مفا جا چند براہ ایک آفادی سے بھائی قدر پر گزر رہا تھا سامنے ایک علم نجوم علم قیافہ علم شیافہ علمی کیافہ آمائر بابا 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 اپنے پاسی طرح مقت نہیں کہ میں آپ کوئی نیم لوگوں کے تشریف براہ بابا 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 وہ مل گیا اس نے یوں دیکھا یہ تو مقتول کا چینہ ہے تو قدر ہو جائے گا دل کاپ اٹھا آخر بشر تھا کہتے آخرت لسان آخرت یدہ کا ہاتھ سامنے کا ہاتھ دیکھا یدہ مقتول ہاتھ بھی مقتول کا ہے آخر براہ نے ہاں مزین بیٹے آئے میں کہتے ہیں آپ نے جھو رجلا کا جھوٹے سے پاں وائن لمحوہ پاں مبکول کا ہے کہتے ہیں جھو رجلا مقتول ہے پاں می مقتول کا ہے پاں می مقتول کا ہے اپنا شکم نکھا کہتے ہیں جسا کا مقتول ہے چسن بھی مقتول کا ہے اب جاں گی رہا جس نے نمک حرام نہیں کیا شاہد اجف کا چہرہ مقتور کا ہاتھ مقتور کا پول مقتور کا بدر مقتور کا آخر میں کہتے ہیں آخر جنسانت جو بھی اس نے جو بھی جی زمان پر نظر پڑی کہتے ہیں ایسا حق ہے سوشیتا لا باز آلے جہاں جی چاہے چلے کا کچھ نہیں ہوگا تجھے ہمارواروں کو لے پانے بڑھے اندار جی اندر پانے دے گے کبھی کبھی آدم پانا اسہ حق ہے سوشیتا لا باز آلے خود چھنے یعنی سرائی کی میں کوری لگی یا باگی نہیں خود چھنے ہونے کا تجھے کیوں جاگرہ کہتے ہیں اِنَّا عَلَىٰ رِسَّاؤنے کا رِسَّاؤ لَبْتَ قرآن کے صفت یاد ہے بہار چلا دے میں دیکھتا ہونے کہ کور کی طرح پانی میں ہے بڑھوں اِنَّا عَلَىٰ رِسَّاؤنے کا رِسَّاؤنَ لَوْ عَدَئِتَ بِحَجِّبَالَ رَوَسِ لَرْخَابِدْ رَقَا تیری زبان پہ میں ایسا پیغام دیکھ رہا ہوں اگر تُو نے وہ پیغام بہاروں کو دے دیا تیرے سجدے پہ پڑھے گے رَوَسِ لَوْ عَدَ رَوَسِ لَوْ عَدَ اگر تُو نے وہ پیغام پہاروں کو دے دیا سجدے پر پڑے گئے قرآن اگر معصوم کی زمان پڑے تو پہار چلتے گئے چودہ میں سے کوئی پشن کو پیغام دے فقط چلتے نہیں پہار سجدے گئے ابھی ابھی پتہ چلے گا ابھی پتہ چلتا ہے کہ کس رشاہ نے جب کہنا مطلب حلال کا رکھا ہے کس کے ماں کے دودھ کی تاثیر ان کو بے سوچ ماننا ہے اور کون مورنگی کے چکر میں اجھا ہوا ہے جن کے نوکر پہاروں کے سجدوں کے حق دار ہیں سردار تیری نماز میں آئے سردار تیری نماز میں اگرد جاہی سردار تیری نماز میں آئے ممارک سا ف violation ممارک ممارک سا ممارک ش بت???? ممارک سا گیا شبہ نہیں نظر دوسری صحت کیا تھی قرآن کی مسافتے پیٹا دیں مسافتے پیٹا دیں مسافتے پیٹا دیں تشریف ہمارکتے علیمالہ آنپا روز سکتا ہے آنپا روز سکتا ہے جاہل نہیں کیا تیرے زمانی کا امام آئے گا سبان اللہ سبان اللہ یہ ممبر حسینی کے حلاف میں ہاتھ دیتا اور میرے نزید حج عدد یہ قرآن کے حلاف سے کم نہیں بلکہ روحانیت میں اس سے بھی آگئے ہیں کیونکہ قرآن میں شیطان کا دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ قرآن کا میرے در دیکھ رہا ہے تمہارے امام میں جو دور ہوگا امام دس ہزار میر دور بیٹھا ہے یہاں بستی احمد میں مثال دے رہا ہوں ایک بند نے مجھو کیا مجھو پا کے مسہ کرنے لگاتے کر اکامت شروع ہو گئی سب سے کھڑی ہو گئی اس لئے جلدی کی مسے میں شک پڑ گیا دل میں کہ میرا مسہ تو جلد میں صحیح بھی ہوا ہے یعنی پیشنمات کے ہاتھ گدا یہاں ہے تکبیرہ تو ہاں کے بھی اچھے ہوئے ہیں وہ بندہ دس ہزار میر کا فاصلہ کر کے امام سے مسئلہ پوچھ کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے گے کہ سب میں آگے میں آگے گا اور اگر زمین پھارنے کی بات ہے جو خاندار اللہ کے گھر کی دیواریں پھارنے ہیں اور زمین پھارنے ہو گا میرے ویڈا سے خزار کا خطاب ہے سارو ناں میرے یہاں کمیان میں ڈالنا حلی نے پیت اللہ کی دیوان پاڑی اور جب تیرا زمانے کا امام آئے گا حلی نے یہ دیوان پاڑی تھی وہ وہ والی پاڑی تھی ایک چیز ہے تمہاری علاقے میں بڑی مشہور ہے جیسا گویڈ کہتے ہو میں تم پہ گویڈ ڈالنے لگا لگ کرنا حلی نے بس کوئی علاقے کا سردار کیوں نہ ہو کسی غریب کا خان یا اس کی چار دیوائی کی کوئی دیوار گرانا شروع کرے بے سرد لڑنے جو گا ہوا تو لٹھی یہ آئے گی لڑنے نہ سکا تھانے ضرور جائے گا خریب سامنے کے میرے گھر کی دیوار توڑ رہا ہے چھے لوگوں غریب کے گھر کی دیوار سردار توڑے وہ نہیں توڑنے دیں جہاں آلی اور اس کا میں ڈالنا کے گھر کی دیوار توڑے اللہ چھو کیوں ہے اللہ چھو کی دیوار اللہ چھو کی دیوار آجے لہے توڑنے دیوار یہ وہی اللہ نہیں اب اللہ ملہون نے کعبہ گرانے کا ارادہ کیا تھا اللہ نے ابا عبیلوں کے کنکریوں سے سنگزار کر دیا اس نے ارادہ کیا یہاں باپ نے بھی توڑی اب برکر وہ مثالیں سے یہ کوئی سردار کسی غریب کا گھر نہیں گرا سکتا لیکن اگر اپنی چاہے وہ اس کی پچاس کرو کی کوٹھی کیوں ہے اپنے گھر کوئی کھوٹے آن پوچھے گا سبان اللہ سبان اللہ تو یہ توڑ رہے ہیں تو یہ توڑ رہے ہیں خدا چھوڑے ہیں موضہ گھر کے مالے کا ہندھت ہو رہے ہیں کچھ یہ دوڑا چھوڑا اچھا تیرے دمانے کا امام کیوں توڑے گا شاہر اٹھا دو بندوں کے سامنے کہی بات سے کوئی یہ کو کر سکتا میں اندرے لوگوں کے سامنے ممبر پہ سبی کر کے نائم پر مو رکھے دہا ہو بستی آمد کے اس ممبر سے لے کر رجب کے حوضہ ارمیہ تک زامنے تمہارے مختصر حجوم سے لے کر حجوم محشہ تک ادھا کی حدالت میں زامنے دریقہ کیارما بیگا تیرے باروں میں امام کعبے کی دیوان توڑے گا تیرے مولا صادق کہتا ہے اس میں ہمارے قائم کے کچھ سپاہی چھپے ہوئے ہیں مولا کار فرما سلمان میں ہی سلکھلے گا امام کعبے کی دیوان میں چھپے ہوئے ہیں وہاں سے لکھا دے گا اب اگر تُو اپنے باپ کا ہے اور غیرت رکھتا ہے تو آج کے بعد کعبے کو سجدہ کا کرنا کیونکہ کعبے کی دیوان میں علی کے نوکر ویتے ہیں اور سلمان تیرے سجدہ میں آسکتا ہے علی تیری نواز میں موسیقا علی تیری نواز میں 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 اللہ اکبر تیسری صیفت کا دیری کیا تھی کل لہ بہل موتا اس قرآن سے مردوں سے گفت ہوتی مردے زندہ ہو جاتے ہیں جب میں تاریخ میں سل سے زیادہ جس حجت میں مردے اٹھائے اس قرآن عیسیٰ ہیں اگر تھکے تو میں رہا رہا نہیں ہوں عیسیٰ نے اٹھائے بڑے اٹھائے کتنے ہوں گے چلو ہم سیکھ روپان لیتے ہیں لیکن آؤ ایک چینلیں جو دنفر کرے جاؤ شیعہ ہو سننی ہو کوئی ہو کائنات کے ہر عالم تک ہر مجھ تحت تک دنفر کا چینل پہنچاؤ کسی جھوٹی ریوائد میں دکھاؤ عیسیٰ نے سیکھ روٹھائے ہوں گے عیسیٰ نے اپنی زندگی میں آگرہ دنفر کبھی کسی نبی کو زندگی رہا ہو کسی جھوٹی ریوائد میں دکھاؤ کہ کسی نبی کو کھایا ہو موک عیسیٰ نے نہیں ملتا کھائے تو ملے ہاں میں علی کی بات نہیں کرتا زازان راوی ہے سلمان کا ناکر کہ سلمان کا آخری وقت جب آیا بھی مار تھے مجھے کہا زازان میں نے کہا جی رضو یا مجھے سہارہ دیکھتا کھائے لیا کبھرستان لے جاتا کیوں میرے مالک نے مجھے فرمایا تھا جب تیری موت قریب ہوگی تجھ سے مضدے گفترو کرے گی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک سفید پار سفید ریش ابر سفید اٹھا السلام علیکہ یا سلمان یا خادم نبی آخر الزمان آئے آخری نبی کے موقع سلمان میرا سلام آئے جگرہ 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 میں دیکھتا جس کے پر لے چوننی ہو وہی سو دارے پارے جسی جیل میں شککہ عرفان ہیں وہ اس جملے کو خرین دے گا سلمان نے پوچھا مجھہ تو تو پہجان گیا تو کون ہے کہنے لگا میں نو نبی کا بیٹا سام نبی موسیقی 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 سلام نبیم اسعنی بابو بروان کسی نبی کو نہیں خایا یا پتون کے خاک روم رہے صدقے 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 یہاں بجول کے خاتروں نے دیری دیشمت پہ جھانو دینے والے نے نبی کو اٹھا دیا اب ایک ادھر ایک جوڑا کہتے ہیں کہ مجھے ہاں کہے بے تو عیشہ کھا رہے عمل اللہ ہے روح اللہ ہے قلمت اللہ ہے مجھے شرفہ کے ہے اسے کوئی نبی نہیں اٹھایا علی کی محکمہ کے نوکر نے نبی کھڑا کر دیا اور جب مریم کا پیٹا علی کے نوکر کے پرابر نہیں بہتاری ماں کے پیٹے علی کے پرابر نہیں علی سے آپ کھڑا کر دیا علی کی محکمہ چھکتے ہیں صرف صفات میں قرآن جن کی برابری نہ کرے کوئی انسان کیسے کرے گا قرآن جن کے برابر نہیں کوئی ملدہ بیمان کیسے برابری کرے گا قرآن کیا فرمیت ہے کرے بھی کیسے میں نے مختلف مجالس پڑھی ہے پورے ایک سو دس جتنے عدد میرے مولا علی کے نام کے ہے اتنے فرق ہے علی اور قرآن میں میں نے کہہ دیا جتنے علی کے نام کے عدد اتنے قرآن اور علی میں فرق ہے دو دن بتاکا اب یہ چھنا پہ جاؤ بہت عظیم کتاب ہے قرآن ناوے کفی کا سہرہ گلے میں کائناوز کو چیلنگ کر کے کہہ رہے ہیں جنرل انس کو میری مثال لاؤ ایک سو چودہ صورتیں نہیں لانا سکتے دس لاؤ دس نہیں لانا سکتے ایک لاؤ کوئی نہ نہ سکا لیکن عدی کے برابر کیوں نہیں ساکر پانا حضاریو قرآن قرآن اللہ ہے حضی اللفاء اللہ حضاریو مجلس پڑھ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے میری زمان میں کتنے کلام سکتے ہیں اگر میں قرآن سال زندہ رہوں روز نہیں مجلس پڑھ رہا اتنے کلام چھوکے ہیں تو یہ ہی کہہ رہا قرآن کلام اللہ حضیل رسال اللہ مجلس پڑھ رہا ہوں اورے طرف پیش اللہ محلہ صنگ ہے اللہ قرآن قلام اللہ حدیب حسنان اللہ شہرکان میں سروان شکتا ہے بڑی عظیم کے دعوی پران لیکن قرآن گناہ مخلوق کے گھر نازد ہوا قرآن بندے کے گھر اترا قرآن بندے کے گھر اترا اچھا قرآن رسول کی کس پس پہ اترا قرآن بندے کے سور شورا نظر بحر روح العمین الا قلب اللہ کہتا ہے رسول جبرین نے قرآن تیرے دل پر ہوتارا قرآن رسول کے دل پر شبہ میرا آج اللہ نے اسی رسول سے کہا فہینی اتا لے والا سوال قلب کا فتم حجد فیہ اللہ علیہ میں نے تیرے دل کو تکور تکور کے دیکھا اس سمیں شیوانی حدی کے پچھنے سمیں شہر سمیں سمیں معیرکز ملنے مجھ سے آجائے دل میں انہیں رکھا ہوا ہے موسا کو اللہ نے تور پر ڈانٹ دیا تھا کہ باتیں مجھ سے کر رہا ہے سوچ بی بی کو رہا ہے اور یہاں تینے رسول سے گھر ہے سمائے علی کے کچھ نہیں اور اللہ کچھ بولا نہیں شبہ میرا آج فیصلہ ہو گیا اگر دل میں علی ہے تو سمجھو جلی ہے اب خرق آدم پر اللہ وہ سمجھ میں آیا قرآن رسول کے دل پر علی رسول کے دل میں میں نے تمہارے بارے میں بھی قرآن سے پوچھا ہے آج سناؤں تمہارے کچھ نشانیاں بتائیں اللہ نے اللہ کا نشانی یہ ہے لاتجد قومن یومینو باللہ بل یوم آخر یواتون من حاد اللہ ورسولہ اللہ کا نشانی یہ ہے اللہ کا قطبہ فی قلوبہم ایمان وعیدہم بے روح منہ ایمان وعیدہم بے رسول ایسے لو یوں اللہ سے لے کر تیامت تک پہ ایمان رکھتے ہوں یعنی سارے اصول دین پر ایمان رکھتے ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کے دوست نہیں بنے گے چاہے وہ مخالف ان کے باپ دادا بس کرو چاہے وہ پیٹے ہو چاہے وہ بھائی چاہے وہ قبیلے آگے ان سے دوستی نہیں اکھیں گے جا گیا انعام تو سم اللہ کہتے ہیں قلائے کا قطبہ فی قلوبہم ایمان یہ قلوب ہیں جن کے دلوں کے اندر میں نے ایمان لکھ دیا ہے بے آج کے ہاتھوں نے لکھا اللہ نے خود لکھا ایمان اب یہ بھی میں قدر ہی تیرے پچھ میں بجات دلاؤں کے ایمان کیا بہر ازال ایمان کو قلوب ہوں کون ہے ایمان اللہ کہتے ہیں میں ان کے دلوں میں علی لکھا پہلے والے یہ اندر کیوں لکھا باہر کیوں نہیں اللہ نے کہا باہر کی تحریر میٹی جاتی ہے بچ سمیٹھے دلاؤں میں اپنی بات کو بڑی عظیم کتاب ہے قرآن لیکن علی اور اس میں بہتران بڑے فرق ہیں رسول سے جبریل فرمائش کرتا ہے اقرام قرآن پڑیئے یعنی قرآن سننا ہو تو جبریل کہتا ہے رسول سے اقرام پڑ اور علی سے محمد کہتا ہے اقرام قرآن پڑ اسے میں نے کہ یہ بالکل تھانہان کے دون دور دیں بس آخر فرق سرو اور سویٹ بھی میں نے مجلے سے اور بلکہ یہ آدم معنی میں جا کر گیا کہ گفت ہو ہے خیدر شکن کی خود قرآن سے ہاں ہاں وقت نہیں ہے نا تو جیتا علی نے قرآن سے کہا تھا تو بہت عظیم ہے میرے سامنے نہ آیا کر فارق بتاتے بتاتے علی نے یہ ایک سو دس نمبر پہ بتایا تو میں نے ابھی بتانے لگا ہوں علی نے کہا ہے قرآن تیرے میرے درمیانے میں ایسا فرق ہے عزب سے عبد عبد سے حضر ہو جائے آہا 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 سورج مغرب سے دکھنے حیابت ماضی بن جائے ماضی حشر میں ڈھن جائے تو وہ فرق پاتھ نہیں سکتا یاری کیا تنہی نے مسکر آکے فرمایا ہے قرآن تجھے حرامی پڑھ سکتا ہے قرآن تجھے حرامی پڑھ سکتا ہے ٹھنٹ 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 جو تو رکھنٹ گھو سکتا چند میں آئے تھے انھیں کار نہیں تھی قرآن کے وہ کسیشور کے گھرے میں ہمائی تھے قرآن کی میں نے ایک اہل سنت کے نصابہ عالم کا ایک جملہ پڑھا اور واقعی کچھ میں ہیں محدث جو حدیث لکھتے ہیں مفسر جو تفسیر لکھتے ہیں متقلم جو علم اکرام پہ لکھتے ہیں محاطل یہ مسائل کی جو کی دورہ لکھتے ہیں اور یہ کہتا ہے نصابہ جو شجروں پہ تحقیق کرتے ہیں وہ اہل سنت کے آدم نے لکھا وہ کہتا ہے کربرا میں جو جو حسین سے رل دے آیا جترے نام مجھے ملے میں نے ہر شجرے پہ تحقیق کی اور میں ایک بھی حلالی نہیں تھا تو یہی عدی باکشا نے بنا سکا تجھے حرامی بڑھ سکتا ہے میرا نام حرامی کی دبان پہ آنے سکتا ہے اب یہ ٹائمگ زائے نہ کرنا آج کے بعد جست جو کرنا چونکہ عدی باکشا میرا ہے کہ حرامی میرا نام نہیں رہ سکتا تو دیکھنا کون کہانی کا نام نہیں لے رہا ہے ضرور پڑھنوں نے دربان پہ آنے پڑھنے خوش رہو آبا رہو مولا سب کی بات اس قبول فرمائے اور یہ بھی حقیقت کاہرہ ہے کہ لاؤں دریائے ان کے بہت یہ میں آج چارہ سو نہ کریں آنکھوں میں رنی نہ اترے یہ شام سے چل کے آنکھ بس میں نے کوئی لمبا چور آنسان نہیں پڑھنا دو جملے کہنے کماری آنکھوں میں بزو ہو جائے اور مجلس کی وارث راضی ہو جائے تو میں پھر دعا ہاں دوں کتنا رول آنکھوں میں تمہیں کتنا رولو گے تم ہم تم آزاداری کی فرح ہیں ہم ذر ہیں آزاداری کا تمام علماء مقاتل بالاتفاق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی پوری خدای میں تین ہستیاں ایسی ہیں جنہیں حق ہے کہنے کا کہ ہاں آزادار ہیں حسینؑ سب سے فہلا بیمارے کرو سجاد کہہ سکتا ہے میں آزادار ہوں یہ میرا فقط عقیدہ نہیں تحقیق بھی ہے ہاں بیٹے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں سجاد کو ہاں کیا دانتا رہی تھا اور تم میں موجود ہے خون رونے والا پتہ نہیں کس کے دائے ہے کس کے بھائے ہے ہے برود یہ کہہ سکتا ہے ایک دو دن نہیں رویا چاریس ساتھ پانی نہیں رویا خون رویا اور احمد پر بارو قطرے نہیں رویا پر کھا دے رہا جوہرہ کہہے کہا اور یہ سارے دیکھ لو اور میری ماں پہلے بیٹیاں بھی دیکھ رہے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں تمہارا دن تکھانے لگا مجھے اسی سجاد کے صدقے معاف کر دینا ابن منظر نے کہا تھا موڑا تھوڑا رویا کر خون کا فوارہ بڑھا ہاں تو بات پچھیں کہتے ہیں مجھے ایک مسئلہ تو بتا مجھے ایک مسئلہ دیکھ رہا ہے پوچھے گا پھر میں کوئی ویرت لنگ بیٹا کھڑا دیکھ رہا ہو اور کوئی بندہ اس کے سامنے اس کی ماں انسان سے مجھے آتا اس سے کیا کرنا چاہیے یہ میں ہوتے دیکھتا اسے مر جانا چاہیے آپ اس سے پوچھ میں شام سے زندہ کی پھایا اللہ اللہ میں شام مر گیا ہوتا بس میری دعا ہے کہ جو جو آنکھ اس مم میں روتی ہے تُنا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے اس راں کون شام کی مسافرہ کہہ سکتی ہے میں عزادار ہوں حسین کی بلکہ مالا سجاد آپ سے معافی مانتے ہوئے مالا تیری خوبی تجھ سے بھی بڑی عزادار ہے کیوں سجاد نے حسین کو رونا شروع کیا بابا کی شہادت کے بعد یہ جس دن سے دنیا میں رونا شروع کیا اور آج بھی علی کی بیکی نے جنت رہے کانے کپڑے نہیں اٹھا رہا ہے یہ کہہ سکتی ہے میں عزادار ہوں حسین کی اور بلکہ بڑی جلدی ہے جہاں اپنے دن پر ایک جملہ کہتا ہے تیسرا عزادار کون ہے جس نے لاشے پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی جب تک زندہ ہوں ٹھانڈا بھائے لے بھی بھائے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین جب تک زندہ ہوں عام عمر پڑھنے والے یہ پڑھتے تھے کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گی یہ بات غلط نہیں لیکن ادھوری ہے ہاں کیونکہ سائے کا مطلب تو یہ وہاں کے دن میں بھی بھی دھوپ میں ہوتی ہوگی اور جب سورت ڈھوپ جائے پھر تو دھوپ سائے بھائے بھائے پھر اندر جری جاتی ہوگی لفظ یہ ہے حسنہ زللتہ حتہ سکتہ حتہ ماتہ جب تک زندہ ہوں گی چھت کے نیچے نہیں گئے آج جائے تو بہر آج جائے تو بہر آج جائے تو بہر بارش آئی تو بہر یعنی باری ہوئی بہر اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دفع ہمہ جینے میں یعنی بار ہوئی لوکیلے لوکدار گولے پڑے جنگولے سمیلی احترال لوکدار گڑا جانور تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں پرندے مر رہے ہیں سجاد سرخان کے لیے اندر آئے خوبیہ ماں میری مانو باپ آج بھی بہر بہتی ہے کیونکیلے لوکدار گولے وہ کبھی چھت کے نیچے گئی ہے وہ سامنے میں جھرہ رہی ہے سجاد نے آتے قدریا ماں نوکیلے اونے پر نہیں ہیں لوکدار گولے تیروں سے زیادہ نوکیلے ہیں جو میں نے تیرے بھابا کے بدل میں دیکھے جو تیر اصران کے گلے میں ترازوں ہوں اللہ اکبر خطبہ میں نہیں پاک کتابیں پاڑ یہاں ہوکے جب سجاد بچا ہوا کافرہ لے کے کربلا پہنچا رہے ہیں ایک روایت بتاتی ہے تین دن دوسری ہے نو دن اللہ بہتر جانے اگر تین دن کربلا رہے ہیں تو چوتھے دن تیاری نو دن رہے ہیں تو دوسریں دن تیاری رونے والے ہیں ایک ایک بی بی قبر حسین سے ودا ہو ہو کے محمل پہ سمار ہو رہے ہیں اور جس بی بی کا میں زکر کر رہا ہے اسے پتہ ہی ہوئی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے بیٹھوئے قبر حسین پہ بس آئیستہ آئیستہ کہہ رہی ہے میرے سردار آہ تیروں کا ماتم کھایا ہے تیرے زخمہ کا مہم مڑوں تیرے پانی کے سمار کروں کہ یہاں سے چاہے آنکھیں کندہ ہی رہا ہے امہ جیسے کوئی خواب سے جاتا ہے جینا رڑال امہ کافرہ آپ کی انتظار میں ہے چلیئے را کہاں میرے رڑال امہ وطن ہمارے جن کا ہے اور کوئی لیتا میرا وطن وہ ہے جہاں تیرے بابا کی مدار ہے میں حسین کی قبر نہیں سروں ماں تم چودہ ساتھ ساتھ بات ادر بس سچوں کے چیخیں مار رہو سجاد کی آنکھیں مزید سروں اور ابنا علمان کیجئے حاشم کی آمرو کو علی کے ناموس کو حسین کی عصد کو اپنی بھیرت کو اس جنگر میں اکیلا سروں حسین کی قبر ہلنے لگی سجاد حسین کمزور نہیں ہے آنکھ جانا چاہتی تو مجبور نہ کر چھوڑے میں ہی فاضر کروں گا سجاد چلا گیا پورا سار حاجی زمار تاجر کافلے والے جو عراق سے ہو کے مدینہ جاتے پھر مولا سجاد سے جا کے کہتا ہے مولا آج کربلا کا رنگ بڑا عجیب ہے رو کے بیوارے کربلا کوئی تھا کیا عجیب بڑے کی مولا جب کربلا کی تھرتی پر صورت جنگتا ہے ساری راہ سرہ دے کربلا کے چاروں گا ایک سوار بھوڑا دھوڑاتا ہے جس کے باہرے ہیں بکار کے کہتا ہے کافلے والوں تُو سجدہ جاؤ کافلے والوں یہاں زہرہ کی بہا کے میرے ہیں یہاں سوار کی بہا کبھوڑا چاہے چاہہ مدي ہوگا معایوں میں انتہائی کے عام دلہ کے لئے صاحب کردے کہ میں اما انتہائی سکتے ہیں مجھے گئے انتہائی جائرہ جو ملائے جو ملائے جو ملائے جاہای فائد جو ملائے جو برکاملے جو جو سکتے ہیں جو جو مالی وارس کے جرد دول فرما اللہم اکن لبری کالفجت ابن الحسن سلامت باری وعلا وقائبی فی نوضی الساوات وفی کل ساوات من ساوات اللیلی برن آور ملیم وعافظ مقاوید مناو سرم ودليل محیرہ حت دلات اسکنه وارضا قطورا تمتی وخفی وطبیلا یا رب محمد وعالی محمد اجل فالعالی محمد ربنا تقبل مناو انہا قامت السمیر رعیم بنوح محمد وعالی بیتی